موسیقی موسیقی ہیلو این اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوفولی سب ایک دم ہلدی این ہیپی ہوں گے تو آج ہے فرسٹ رمضان المبارک اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک بار اور دعا ہے کہ رمضان المبارک کے صدقے اللہ تعالی سب کی پریشانیوں اور مشکلوں کو حل کر دیں اور کرونا جیسی وبا سے ساری دنیا کو نجات مل جائے اور سب کی زندگیوں میں امن اور خوشیاں بھر جائیں تو اس دعا کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے ولوک کا آغاز کرتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی فرسٹ رمضان المبارک کی افتاری روٹین شیئر کرنے لگی ہوں اور اب رمضان المبارک میں میں آپ کے ساتھ اپنی سہری اور افتاری کی روٹین ہی شیئر کیا کروں گی اور آپ سب لوگوں نے مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ میں اپنا ولوک کس وقت شیئر کیا کروں جس وقت آپ لوگ فری ہوں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی وقت اپنا ولوک شیئر کیا کروں گی تو یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس وقت فری ہوتے ہیں تو اس وقت مارننگ کا ٹائم ہے اور گھر میں کلیننگ وغیرہ سب ہو گئی ہے اور میں افتاری کی تیاری کر رہی ہوں تو افتاری کی تیاری میں سب سے پہلے فروٹ چارٹ بنا کے کروں گی اور رمضان المبارک کے بہبرکت مہینے میں کوئی اور چیز بنائیں یا نہ بنائیں فروٹ چارٹ ہم لوگ ضرور بناتے ہیں کیونکہ افتاری کر کے زیادہ ہیوی چیزیں کھانے کو جی نہیں چاہتا فروٹس کھائیں تو کھانے میں اچھے لگتے ہیں تو اس لیے ہم فروٹ چارٹ ضرور بناتے ہیں اور آج کل کچھ ہاس فروٹ بھی نہیں آئے ہوئے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ اپنی افتاری میں کیا بناتے ہیں اور آپ کا کیا مینی ہوتا ہے افتاری میں ہم لوگ زیادہ تلیوی چیزیں نہیں بناتے ایک یا دو چیزیں ہی رکھتے ہیں کیونکہ ایک تو گرمیوں کے روزے ہیں اور اوپر سے تلیوی چیزیں کھائی بھی نہیں جاتی اور اگر ہم تلیوی چیزیں بنا بھی لیں تو صرف ایک دو کے حساب سے ہی بناتے ہیں اور یہاں پہ میری فروٹ چاٹ بن کے تیار ہو گئی ہے تو میں نے اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا ٹینگ بھی ڈال دوں گی کیونکہ ٹینگ ڈالنے سے چاٹ تھوڑی سی جوسی ہو جاتی ہے تو کھانے میں یہ کافی اچھی لگتی ہے اور جیسے ہی کوئی کنٹینر حالی ہو جاتے ہیں تو میں انہیں واش کر کے رکھ لیتی ہوں تو یہ چیزیں ڈالنے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو چاٹ میں میں ٹینگ کو ڈال رہی ہوں ویسے میں چاٹ میں لیمن کو بھی ڈالتی ہوں لیمن کا فلیور چاٹ میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس وقت میرے پاس گھر میں لیمن نہیں تھے تو اس لیے میں ٹینگ ڈال رہی ہوں اور ٹینگ کے ساتھ بھی چاٹ کافی جوسی ہو جاتی ہے اور اب چاٹ ہماری تیار ہو گئی ہے اور میں نے فریج میں اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ چاٹ کھانے میں تو تھنڈی تھنڈی ہی اچھی لگتی ہے اور اب میں رول بنانے کی تیاری کر لوں گی تو رول بنانے کے لیے میں بندگوپی کو اور گاجل کو کرش کر لوں گی اور دوسری طرف میں نے چکن بھی بائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو اب میں بندگوپی کو اور گاجر کو پکا لوں گی اور میں نے اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کی ہوئی ہے تو اس لیے میں آج شیئر نہیں کروں گی تو آج ہم وہی رول بنا رہے ہیں جو میں نے کچھ دن پہلے بنایا تھے اور یہ رول بنانے میں بہت ہی آسان ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ پہ چڑ جانا تو یہ رولز میرے ہاتھوں پہ چڑے ہوئے ہیں اس لیے میں جلدی سے اس کو بنا لیتی ہوں کیونکہ ہم نے کافی زیادہ یہ رولز بنائے ہوئے ہیں جب ہم سب لوگ جوائن فیملی میں رہتے تھے اور سب لوگ اکٹھے مل کے رہتے تھے تو ہم یہ رولز رمضان میں ڈیلی ہی بنایا کرتے تھے تو اس لیے یہ رولز بنانے میں میں کافی ایکسپرٹ ہوں اور میں جلدی سے ہی یہ سب بنا لیتی ہوں تو جب ہم سب لوگ اکٹھے رہتے تھے تو اس کی فیلنگ پہلے ہی بنا کر رکھ لیتے تھے کیونکہ اس وقت کافی زیادہ رولز بنانے ہوتے تھے لیکن اب تو صرف ہم پانچ رول ہی بناتے ہیں اپنی فیملی کے حساب سے اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہ وقت بہت زیادہ آتا ہے جب ہم سب لوگ مل کے رہتے تھے اور اکٹھے قوالیٹی ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے تو اپنوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت بہت زیادہ یاد آتا ہے اور باتو باتو میں ہی میں نے رول پٹی کا بیٹر تیار کر لیا ہے اور اب میں جلدی سے ہی رول پٹی بھی تیار کر لوں گی اور جن نیو لوگوں نے مجھے جوائن کیا ہے تو ان کو رولز کی ریسپی چاہیے تو وہ میرا کچھ دن پہلے کا ولوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کمپلیٹلی شیئر کیا ہوا ہے کہ رولز کو کیسے بناتے ہیں اور رول پٹی کو کیسے بناتے ہیں تو جو چیز میں نے پہلے شیئر کی ہوتی ہے تو میں اس کو دوبارہ شیئر نہیں کرتی کیونکہ اس طرح سے پھر میرے دیکھنے والے بورڈ نہ ہو جائیں تو اس لیے میں نے آج ریسپی کو شیئر نہیں کیا صرف آپ کو دکھا دیا ہے کہ میں رولز بنا رہی ہوں اور رولز کی پٹی کو ہم جتنا پتلا بناتے ہیں تو رول پٹی اتنی ہی اچھی بنتی ہے اور جب ہم رولز کو بناتے ہیں تو پھر یہ پٹی پھٹتی نہیں ہے تو رولز کی پٹی بناتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ رول پٹی کو پتلا ہی بنایا جاتا ہے اور اب میں نے ساری رول پٹی بنا لی ہے تو میں فلنگ کو بھی دیکھ لوں گی فلنگ مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی اس لئے میں نے میکرونی کو اوبال کے اس میں ڈال دیا ہے تو اس طرح سے فلنگ تھوڑی سی زیادہ بھی ہو گئی ہے اور یہ کل ہمارے یوز میں بھی آ جائے گی اور اب ساتھ ہی میں آلو بھی کرش کر لوں گی کیونکہ میں ساتھ ہی پکوڑے بھی بناوں گی تو آج افتاری کا مینیو یہ ہے کہ ہم رولز کے ساتھ پکوڑے بنا رہے ہیں ساتھ میں چارٹ ہوگی تو افتاری میں اتنی ہی چیزیں کھا لی جائیں تو من بہت زیادہ بھر جاتا ہے اور افتاری میں کھانے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ہی اچھی رہتی ہیں جن سے ہیلتھ کو بھی نقصان نہ پہنچے اور آلو اور پیاس کے لچے دار پکوڑے کھانے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو جیسے جیسے میں آلو کرش کرتی جاتی ہوں تو انہیں پانی میں ڈالتی جاتی ہوں تاکہ ان کا رنگ نہ بدلے کیونکہ اگر آلو ویسے ہی رکھ لیے جائیں تو ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے آلو اور پیاس کو کرش کر کے رکھ لیا ہے اور اب ساتھ ہی میں ٹینگ بھی بنا لوں گی کیونکہ ٹینگ پینے کا بہت ہی من کرتا ہے افتاری کے بعد تو ٹینگ کو جلدی سے بنانے کے لیے میں نے چینی کو بلینڈر میں ڈاگ کے بلینڈ کر لیا ہے ویسے چینی کو مکس کیا جائے تو مکس کرتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اگر چینی کو بلینڈ کر لیا جائے تو دو منٹ میں ہی ٹینگ تیار ہو جاتا ہے تو دیکھئے دو منٹ میں ہی میرا ٹینگ بھی تیار ہو گیا ہے اور اب ساتھ ہی میں پکوڑوں کا بیٹر بھی تیار کر لوں گی تو ویجیٹیبلز کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی اب میں اس میں سپائسیز کو ایڈ کر دوں گی تو جب آلو اور پیاس میں سپائسیز کو ڈالا جاتا ہے تو یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اس لیے میں پانی کو پہلے ایڈ نہیں کروں گی اور نہ ہی بیسن کو پہلے ایڈ کروں گی اور جیسے ہی ویجیٹیبلز پانی چھوڑ دیں گی تو پھر میں اس میں بیسن کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس طرح پانی کم مقدار میں لگتا ہے ورنہ اگر پہلے ہی پانی کو ایڈ کر دیا جائے تو پکوڑوں کا بیٹر بہت ہی پتلا بنتا ہے اور اس طرح سے پکوڑے کرسپی بھی نہیں بنتے اور ٹوٹتے جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ مسالے جب پانی اچھی طرح سے چھوڑ دیں تو اس کے بعد ہی بیسن کو ایڈ کریں اور ساتھ ہی دورہ سا کون فلورٹ بھی ایڈ کر دیا کریں تو اس سے پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی میں کچن بھی صاف کرتی جاؤں گی کیونکہ پھر افتاری کے بعد مجھے زیادہ ورک نہیں کرنا پڑے گا اور ویسے بھی افتاری کے بعد زیادہ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تو اس لئے میں کچن کو ساتھ ساتھی صاف کرتی جاتی ہوں اور اب رولز کی فیلنگ تھنڈی ہو گئی ہے تو میں ساتھ ہی رولز بھی بنا لوں گی اور جب میں رولز بنا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ مرتضی اثر کی نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے مرتضی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے اسے بھی کیپچر کر لیا ہے اور یہاں پہ میرے سارے رولز بن کے تیار ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں کھجوڑیں بھی واش کر کے رکھ لوں گی تو ساتھ ساتھ ہی میں سارے کام کرتی جا رہی ہوں کیونکہ جیسے جیسے افتاری کا ٹائم کریب آ رہا ہے تو میں سارے کام کر کے پھر فری ہو جاؤں گی اور دیکھئے کتنی بڑی بڑی اور موٹی موٹی کھجوڑیں آئیں ہوئی ہیں اور اب ساتھ ہی میں نے پودینے والی دہی بھی بنا لی ہے اور سب چیزوں کو میں ٹیبل پہ رکھتی جاؤں گی کیونکہ ایسا نہ ہو کہ افتاری کے وقت ہم کوئی چیز بھول جائیں تو اس لئے میں ساتھ ساتھ ہی چیزیں بناتی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہی انہیں ٹیبل پہ رکھتی جا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے دودھ جمع شیری بھی بنا لیا ہے کیونکہ تھنڈا تھنڈا دودھ افتاری کے ٹائم پینے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور افتاری کے ساتھ ساتھ میں نے سہری کی تیاری بھی شروع کر دی ہے اور دودھ کو دہی کی جاگ لگا کے اسے گرم جگہ پہ رکھ دیا ہے اور گرم جگہ میں مجھے اوان کا نیچے والا حصہ زیادہ بہتر لگتا ہے جہاں پہ میں بیکنگ کرتی ہوں تو یہاں پہ بہت زیادہ گرمائش ہو جاتی ہے اور دہی جلدی سے ہی تین سے چار گھنٹوں میں جم کے تیار ہو جائے گی کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہونے لگی ہے اور اب افتاری کا ٹائم بلکل قریب آ گیا ہے آدھا گھنٹے رہ گیا ہے افتاری ہونے میں تو اس لیے میں نے جلدی سے چیزوں کو فرائے کرنا شروع کر دیا ہے اور رولز کو میں نے فرائے کر کے رکھ لیا ہے اور پکوڑے بھی میں نے فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے اور دیکھیں اس وقت مجھے کتنی زیادہ جلدی ہے کہ میں نے اپنا رول بھی پکوڑوں کے ساتھ ہی فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب پکوڑے بھی بن کے تیار ہو گئے ہیں اور افتاری کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو اب ہم جلدی سے افتاری کریں گے اور افتاری کرنے سے پہلے ہم اپنے رب سے دعا ضرور مانگیں گے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور سب کی زندگیاں سکون اور اتمنان بھری ہوں اور جو مشکلیں اور پریشانیاں لوگوں کی زندگیوں میں ہیں تو وہ اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیں اور کرونا جیسی وبا سے پوری دنیا کو ہی نجات مل جائے کیونکہ اس وقت ساری دنیا بہت زیادہ پریشان ہے تو افتاری کے ٹائم سب لوگ دعائیں ضرور کیا کیجئے اور دعاوں میں سب ایک دوسرے کو یاد رکھا کریں کیونکہ افتاری کا وقت افضل وقت ہوتا ہے جس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے دعائیں مانگنی ہی چاہیے اور حصوصا اپنے بچوں کو اس بات کی یادر ڈالیں کہ وہ ایک دوسرے کے لئے دعائیں مانگا کریں کیونکہ ایک دوسرے کے لئے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور دیکھیں یہاں پہ ہم سب لوگ مل کے افتاری کر رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں کھانے کے لئے بہت زیادہ احتمام کیا جاتا ہے ورنہ نورنمل ڈیز میں تو ہم اتنی چیزیں نہیں بناتے لنچ اور ڈینر ہی کرتے ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو افتاری کا ہاتھ سے احتمام کیا جاتا ہے تو ایسا دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتا اور اب ہم نے افتاری کر لی ہے اور نماز پڑھ کے سب فری بھی ہو گئے ہیں اور اب کام شروع ہوتا ہے کچن کو کلین کرنے کا تو جو بھی برطن افتاری میں استعمال ہوئے ہیں تو میں ان کو سا ساتھی واش کرتی جاؤں گی ویسے تو جیسے جیسے میں افتاری بناتی جا رہی تھی تو ساتھ ساتھ جو برطن استعمال ہو رہے تھے تو میں ان کو واش کرتی جا رہی تھی تو اس وقت زیادہ برطن نہیں ہے تو میں ان کو جلدی ہی واش کر لوں گی اور ساتھ ہی میں نے چائے کا پانی بھی رکھ دیا ہے کیونکہ اس وقت چائے پینے کا بہت زیادہ من کر رہا ہے کیونکہ چائے پینے سے تھوڑی انیرجی بھی آ جائے گی اور کچن کو میں ساتھ ساتھی کلین کرتی جا رہی ہوں کیونکہ چائے پی کے پھر میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی اور اس کے بعد ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی کروں گی اور دیکھیں یہاں پہ کچن بھی کلین ہو گیا ہے اور چائے بھی بن کے تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اپنی چائے پینے گے اور افتاری کے فوراں بعد میں نے ویڈیو کی ایڈیٹنگ شروع کر دی ہے اور بلکل بھی ریسٹ نہیں کیا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو میں ملتی ہوں آپ سے دوبارہ ویدہ نیکسٹ ویلوگ اللہ حافظ and take care